الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بات فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انہا ارسلناکا شاہدہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی کریم ونحن علی ذالک ومن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سچا ہے امارہ مالک اور سچا ہے امارہ خالق کہ سوا اس واحد و یقتہ کے کوئی عبادت کے لئے کریم ہے رحیم ہے بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل جو آپ نے سزا رکھی ہے یعنی میں یہ کہوں گا کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ان کے اس خوبصورت غلاموں کے ہاں ہمیں کتھے ہیں وہ حبیب علیہ السلام کہ جن کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے آپ کا رب خود فرماتا ہے سبحان اللہ یا ایہ النبی اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام انہا ارسلنا کا شاہدہ ہم نے آپ کو شاہد یعنی گوہ بنا کر مبوس فرمایا حضرت آپ نے سوال فرمایا کہ کئی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں علم غیب کے بارے میں تو میں نے آیت پڑھی یا ایہ النبی آیت کا آغاز ہوتا ہے یا ایہ النبی اب انگلی اٹھانے والوں کی پہلے میں سمجھتا تھا کہ عربی کمزور ہے حضرت میں نے ان کی ایک دفعہ تفسیر پڑھی تو یا کا ترجمہ ہے ایہا کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے نبی کا ترجمہ لکھا ہوا خالی نبی میں نے کہا شاید ان کی عربی کمزور ہے لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں بڑی سوچ کے بعد میں اس لتیجے پہ پہنچا کہ عربی نہیں کمزور ایمان کمزور ہے مجھے واللہ میں کوئی خوشحمدی کرنے والا آدمی نہیں ہوں الحمدللہ حق کی بات کرتا ہوں اور دشمنوں کے گھر میں جا کے کرتا ہوں لیکن واللہ عارف صاحب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بیٹھیں امہ ٹی وی سے میری محبت کی ایک ہی وجہ ہے کہ حضور کی ناموس کے معاملے میں یہ ایک ننگی تنوار کی باتا ہے کوئی مسئلہ کا شکار نہیں ہوتی الحمدللہ تو میں فیصلے پہ پہنچا کہ بھئی اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے تھے پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے ہر جگہ در سے قرآن ہو رہے ہیں تو عربی نہیں کمزور ایمان کمزور ہے تو اگر کوئی پوچھے نوجوان اس ٹی وی چینل کو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے نبی کو غیب کا علم تھا تو ان سے سوال کیا کرو کہ ارے لفظ نبی کا ترجمہ تو جان لو لفظ نبی کا ترجمہ یہ ہے غیب کی خبریں دینے والا اللہ 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 اچھا اب ظاہر ہے میں بیان کر رہا ہوں آپ تسلیم کریں گے مسئلہ کے حق کہ تمام احباب تسلیم کریں گے تمام ایمان والے تسلیم کریں گے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے قائدین کی بات سمجھ میں آتی ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ ابو جیل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے میرے جملوں پہ حاضرین بھی اور ناظرین بھی توجہ رکھئے میں کسی پہ اختلاف نہیں کر رہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کسی ایک واحد طبقے پہ اختلاف کر رہا ہوں تو ہمارا کام اختلاف کرنا نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ کسی پہ اختلاف کریں اور ہمارے جملے اتنے فالتوں بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی کی نظر کریں ہم اپنے آقا کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے آقا کی شان بیان کر رہے ہیں اور ہمارے آقا غیب کی خبریں دینے والے ہیں اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی نادان اگر ہمارے آقا کے علم پہ اختلاف کرتا ہے تو جس طرح کوئی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا اسی طرح امتی اپنے نبی کے بارے میں نہیں سن سکتا ہے یہ ہمارے ایمان کی غیرت گبارہ نہیں کرتی کہرے ہم زندہ اور ہمارے مالک کے علم پہ کوئی اختلاف کریں خیر ایک دفعہ ابو جیل رسول اللہ کے پاس گیا کس طرح مطھی میں کنکریاں رکھتا ہے اور چھپا لیتا ہے یعنی کنکریوں کو غیب بنا لیتا ہے اب ابو جیل جا رہا ہے نبوت آزمانے ایمان والا نہیں تھا ابو جیل بڑا بے ایمان تھا ابو جیل ایمان والا نہیں تھا بڑی بے ایمان تھا میں ابو جیل کو کہہ رہا ہوں یا نہیں تھا بڑا بے ایمان تھا لیکن ایمان والا نہیں تھا پر عربی جانتا تھا اس کو اس دور کے عربی ابو الحکم کہتے تھے حکمت کا باپ ایک دفعہ ہمارے آقا نے فرما دیا ابو جیل اس کی ڈگری بن گئی جائلوں کا باپ میں کوئی بات آپ سے کروں گا قرآن و عدیث سے باہر نہیں جاؤں گا اللہ اللہ قرآن و عدیث سے باہر ہم نہیں جائیں گے اور ہم قرآن و عدیث سے باہر جاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم قرآن مانتے ہیں عدیث والے کے لیے اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے گھنٹوں ہو سکتی ہے اور میں آگے چل کے کروں گا انشاءاللہ یہ نہیں کہ صرف ہو سکتی ہے اور پرگرم ختم ہو جائے میں آگے چل کے گفتگو کروں گا انشاءاللہ ابو جیل مٹھی میں کنکری رکھتا ہے اور میں کہہ رہا تھا اس کو عبو الحکم کہا جاتا تھا کیونکہ اس کو زبان پر پورا عبور تھا تو وہ جانتا تھا کہ اگر نبی ہوئے تو غیب جانتے ہوں گے مٹھی میں کنکری رکھی اور رسول اللہ کی خدمت میں آجر ہوا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پہ ایمان لے آنگا اب ابو جیل بھی یہ جانتا تھا کہ اگر نبی ہوئے تو غیب کا علم رکھتے ہوں گے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو جیل مجھے کیا پتا یہ تو غیب ہے مجھے کیا پتا یہ تو غیب کا علم ہے یہ مجھے کیا پتا سرکار نے اس سے بھی اوپر سرکار نے فرمایا ابو جیل مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیری میری مٹھی تیری مٹھی میں کیا ہے بتا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا چاہداری مٹھی میں ہے وہ بتا ہے بات سنیے گا سرکار نے فرمایا میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا میری توجہ سے جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا کرنے کام اس نے کہا اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا اب سرکار نے دعویٰ فرما لیا کہ ہاں تیری مٹھی میں کچھ ہے ابو جہل یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کبھی خالی مٹھی لا گے کہتا بھی کہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے تو سرکار فرماتے بھی تیری مٹھی میں کچھ نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے یہ توجہ ہو یہ علمی نکتہ ہے اگر آپ توجہ رکھیں گے تو جس طرح اب یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے اس کو میں بند کر کے پوچھوں آپ سے کیا ہے تو کچھ ہوگا تو بتائیں گے نا یا کچھ ہوگا تو دعویٰ ہوگا کہ یہ بولے اگر خالی مٹھی لے آتا ابو جہل یہ بھی کر سکتا تھا خالی مٹھی لے آتا سرکار فرماتے جھوٹ بولے تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اب سرکار نے دعویٰ فرما لیا کہ تیری مٹھی میں کچھ ہے اور بتا وہ جو کچھ ہے وہ اگر بتا دے کہ میں کالوں تو پھر کیسا ابو جہل نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا کنکریوں نے سرکار کا کلمہ پڑا گویا کے گویا کے کنکریوں نے بتایا کہہ رہے جاہل جن سے تو سوال کر رہا ہے یہ اللہ کی غیب کے خبریں دینے والے نبی ہیں اب جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں جدر میں آنا چاہ رہا تھا ایک تو کہ ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اگر نبی ہوئے تو غیب جانتے ہوں گے دوسری بات یہ آپ نے حدیث کئی دفعہ سنی ہوگی اس پہ تبصرہ سنیے اب مٹھی میں کنکریوں تھی لوگ کہتے ہیں سرکار کو علم غیب نہیں تھا کنکریوں نے سرکار کا کلمہ پڑا کنکریوں کو کیا پتا تھا کہ باہر کون ہیں باہر کنکریوں کو کیا پتا تھا کہ باہر کون ہیں ارے تم میرے آقا کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ انہیں غیب علم غیب تھا یا نہیں تھا ارے محدود سوچو والا سنو میرے آقا کا علم کہ میرے آقا کا علم تو بہت اونچا ہے میرے آقا کی صرف توجہ کے ساتھ یاد رکھنا جب اللہ کے نبی مرد زندہ کیا کرتے تھے جب وہ فرمایا کرتے تھے کم بیزن اللہ ایک تو وہ فرمایا کرتے تھے کم بیزن اللہ میرے آقا نے کچھ فرمایا نہیں صرف توجہ فرمایا یاد رکھنا جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کرتے تھے تو اس مردے کا زندہ ہونا بڑی بات ہوتی تھی کلام کرنا بڑی بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ بولتا وہ مرا تھا اگر وہ زندہ ہوتا اور گنگا زندہ ہوتا تو نبی کے موجزے میں عیب گنا جاتا کہ نبی نے مردہ زندہ کیا لیکن گنگا ہوا جب پہلے زندہ تھا تو بولتا تھا جب دوبارہ نبی کے حکم سے زندہ ہوا تو گنگا زندہ ہوا یہ اے بات ہوتا اس لیے اس کا زندہ ہونا بڑی بات ہوتی تھی اس کا کلام کرنا بڑی بات نہیں ہوتی تھی لیکن میرے آقا کی توجہ کے ساتھ پتھروں میں جان بھی آتی ہے پتھروں میں زبان بھی آتی ہے پتھروں میں علم بھی آتا ہے اور وہ علم خاری علم نہیں ہوتا پتھروں میں علم غیب آتا ہے سمجھے نکتہ کہ رسول اللہ کا علم کا بہت انچ ہے اب وہ پتھر کنکری میں بنتے ان کو کیا بتا کے باہر کون ہے میرے آقا کی توجہ سے ان میں پہلے جان آئی پھر میرے آقا کی توجہ سے ان میں زبال آئی پھر میرے آقا کی توجہ سے ان میں علم آیا پھر میرے آقا کی توجہ نے اس علم کو علم غیب بلایا اور پھر اس ظلم غیب سے پتھروں نے کہا کہ رہے اس مٹھی کے بار ابو جاہل جو تیرے سے سوال جل سے تو سوال کر رہے وہ اللہ کی غیب کی خبریں دے لے رہنے نبی اللہ اللہ جاتے ہیں جالے تکبیر اللہ جالے رسال عصمت مصطفی مصطفی جلاب اچھا وہ غیب کی خبریں دینے والے عبیب علیہ السلام اور سرکار کا علم غیب حضرت کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج بھی نہیں بڑی ذمہ داری سے اگلی بات کروں گا مجھے پاتا ہے ہر قسم کے اب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس طرح قل هو اللہ و حد کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے جب رب کریم فرماتا ہے قل هو اللہ و حد تو قل کا مخاطب کون ہے ہمارے آقا رب کریم سرکار کو مخاطب فرما کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرمادی اب اگر دنیا میں کوئی یہ کہتا ہے کبھی میں نہیں مانتا قل هو اللہ و حد اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا تو ارے تیرے سے کلام بھی نہیں ہو رہا اختلاف کرنے والے اوقات میں رہی ہو اپنے اوقات میں رہے تیرے سے کلام نہیں ہے تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ اب تیرے سے کلام کرے کلام حبیب سے ہو رہا ہے او میرے حبیب آپ فرما دےنا کہ میں ایک ہوں لا ادھر اختلاف اب یا ایہو نبیو اِنا رسلنہ کا شاہدہ اب اس پہ اگر آپ گول کریں اب حضرت نے جب میرا تعریف کر آیا کہ ان کا نام جو ہے وہ حسان اسیبور احمان ہے یہ حضرت قبلہ حضرت صاحب کے بیٹے ہیں یہ جو ہیں یہ پاکستان سے آئے ہیں یہ اتنے عرصے سے پاکستان سے یہاں آرہے ہیں اس طرح آئے ہیں اس طرح آئے ہیں یہاں رکے میں ہیں اگر یہ سارا تعرف جو ہے یہ ناظرین کے بجائے مجھے کرانا شروع کر دیتے ہیں حضرت آپ کا نام یہ ہے آپ یہاں سے آئے ہیں تو میں حضرت کو کہتا ہے حضرت مجھے پتا ہے میں کون ہوں آپ ان کو بتائیں اب یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کا شاہدہ میں کئی بات نیسے نہیں کر رہا علمی بات سب سے اول علمی بات ہے اب یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کا شاہدہ رب کریم سرکار کو مخاطف فرما کے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بیجا تو میں یہاں سوالیاں نشان رکھتا ہوں کیا سرکار کے علم میں نہیں تھا کہ مجھے شاہد بنا کر مخاطف فرما یا ایوہ النبی اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام کیا سرکار کے علم میں نہیں تھا کہ میں غیب کی خبریں دینے والا ہوں یہ بھی اسی لیے کہ یا ایوہ النبی جو فرمار ہے نہ اس کو اختلاف جن کو فرمار ہے نہ ان کو اختلاف اگر کوئی تیسرا اختلاف کرتے ہیں تیرے سے کلامی نہیں ہے اختلاف کرنے والے تیرے سے تو کوئی کلامی نہیں کر رہے نہ کل ہوئی نہ وحد میں بھی نہ کہلنے والے کو اختلاف دولہ میں سے کوئی اختلاف لئی یہاں بھی نہ جو کہہ رہا ہے اس کو اختلاف جل سے کہہ رہا ہے وہ غیب کی خبریں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا کا علم غیب کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے ہر ماننے والا اس کو ماننے کا محتاج ہے کیونکہ یہ مانے بغیر بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا وہ غیب کی خبریں دینے والے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے کہا علم غیب تو سرکار خود فرماتے ہیں حدیث شریف ہے سرکار خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو جو ہو گیا اس کے بارے میں پوچھو میں تمہیں یہاں بیٹھے ویں اس کی خبریں насیت کروں جو ہو گیا آدم علیہ السلام تک یا ان سے پہلے سبحان لہے جو ہوا جب ہوا جدہ ہوا جتنا ہوا جو ہے ہوا مجھ سے پوچھو میں تمہیں یہاں بیٹھے بھی اس کی خبریں نائت کروں گا اس وقت بھی سرکار فرماتے ہیں کائنات میں عرش پہ یا فرش پہ کسی مقام پر بھی کچھ بھی اور ہے مجھ سے سوال کرو میں یہاں بیٹھے ویں اس کی خبریں насیت کروں گا یہ نہیں جو ہو گیا وہ بتاؤں گا جو ہو رہا ہے وہ بتاؤں گا آج سے لے کر قیامت تک جو ہونے والا ہے یا قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا مجھ سے سوال کرو میں تمہیں اس کی خبر رنایت فرماؤں گا احادیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار علیہ السلام ممبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے فجر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ جاری فرمایا زہر کا وقت ہو گیا زہر کے بعد آپ نے پھر خطبہ جاری فرمایا اثر کے بعد پھر جاری فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا صحابہ فرماتے ہیں یہ وہ دن تھا کہ سرکار نے جو ہو گیا وہ بھی اور جو ہونا ہے وہ بھی سرکار نے سب کچھ ہمیں ارشاد فرما دیا حضرت عمر فاروق روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار ہمارے درمیان درونہ کا فروز ہوتے ہیں سرکار ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور سرکار نے خطبہ جاری فرمایا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ وہ دن تھا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن سے بڑھ کے توحید جانے والا آج کوئی جمی نہیں تھا آئی اللہ کیا شرک ہے اور کیا بدت ہے اور کیا کیا ہے ان سے بڑھ کے آج کوئی ہوئی نہیں سکتا آج کا اگر کوئی دو ٹکے کا بندہ دو صفحات پڑھ کے اپنے دو ٹکے کے علم کے مطابق یہ بتانے کی کوشش کرے کہ آؤ میں بتاتا ہوں رسول اللہ کے علم کی کیا حد ہے اپنے دو صفحات پڑھنے کے علم کے میار دیکھ اور یہ دیکھ کہ کس علم کا میار بتانے جا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے حقائد پر چلنے والے سنو جن سے بڑھ کے توحید جانے والا کوئی نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار ہمارے درمیان درونک افروز ہوئے سرکار نے خطبہ جاری فرمایا اور سرکار نے ہمیں عزل سے لے کر عزل سے شروع فرمایا اور اب تک سب کچھ بتا دیا یہاں تک بتا دیا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے اللہ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کا اس طرح مشادہ فرماتا ہوں جس طرح تم اپنی ہاتھلی کو دیفتے ہیں سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے نام سے بھی واقف ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے بھی واقف ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار تشریف فرمائیں اب صحابہ کا عقیدہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کا علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ تھا سرکار تشریف فرمائیں وقت کتنا ہے وقت آپ کا حساب سب آپ کا وقت لیکن آپ نے عنایت فرما دیا میں خود وقت کا خیال کروں گا کیونکہ یہ ذکر وقت کا محتاج نہیں ہے بے شک وقت کی ذکر کا محتاج ہے سرکار کا ذکر یا سرکار کا مقام نے کبھی وقت کا انتظار نہیں کیا بلکہ اگر سرکار مہراج شریف پہ چلے گئے تو وقت نے رکے وقت رکے پھر ایک جملہ اس پہ کہہ جاؤں سبحان اللہ آ گیا یہ اکثر لوگوں کی ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ جب سرکار گئے تو سب کچھ رکھ کیوں گیا علماء حق مسئلہ کے حق کے فرماتے ہیں کہ جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے سرکار اس کائنات کی روح ہے جب روح بدن سے نکل جائے تو ربزِ ہستی رک جاتی ہے اسی طرح جب اس کائنات کی روح اس کائنات سے نکل گئی رب کریم سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے گئے تو اس کائنات کی نفذِ ہستی رک گئی خیر میں موضوع پہ رہتا ہوں اب ہمیں صحابہ کا عقیدہ دیکھنا ہے علم غیب کے بارے میں کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا ظاہر ہے اگر آج ہمیں کوئی عقیدہ اپنانا ہوگا تو ہم کسی ملہ کا عقیدہ نہیں دیکھیں گے ہم کسی پیر صاحب کا بھی عقیدہ نہیں دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا اس عقیدے پہ اگر کوئی شیخ چل رہے تو ہم اس کے غلام ہو جائیں گے کوئی علم چل رہے تو ہم اس کے شاگرد ہو جائیں گے کیا جملہ صحابی رسول اللہ کی بارغاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں اس لیے تو پوچھیں گے سبحان اللہ پھر آگے سرکار نے فرمایا قیامت کی اقتیاری کیا کر رکھی ہے اتنی جلدی ہے انہیں کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس کوئی نماز ایسی ہے تو صحابان نہ میرے پاس کوئی روزہ ایسا ہے نہ میرے پاس کوئی عمل ایسا ہے حالانکہ وہ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے ان جیسی نماز آج کوئی پڑھ نہیں سکتا سرکار کی میت میں نماز ادا کیا کرتے تھے سرکار نے بڑی تو جیے قیامت کی جلدی ہے کوئی قیامت کی تیاری بھی کار رکھی انہیں کہا یا رسول اللہ اور کوئی عمل ایسا نہیں حالانکہ عمل موجود تھے ان جیسے عمل آج کوئی کر نہیں سکتا مقبول عمل موجود تھے لیکن یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کا رب پوچھے بتا کیا لائے تو میں پیچھ کروں لیکن ایک چیز ہے یا رسول اللہ یہ دل آپ کی محبت سران اللہ چاہیے تیرے لئے بہت کافی سبحان اللہ تو صحابی کا یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں کہ قیامت کا بھائی جب غزوہ بدر ہوا تو حضرت عباس جب اس وقت انہیں اسلام قبول نہیں کیا تھا جب وہ جنگ میں شکست ہوئی کفار کو وہ قیدیوں میں وہ بھی آئے جب فدیہ طلب کیا جاتا ہے جب فدیہ مانگا گیا تو انہیں کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو غریب آدمی ہوں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں فدیہ کے لئے دوں کچھ بھی نہیں ہے سرکار نے فرمائے اچھا طلب فرمائے بتاو فدیہ ان سرکار سے بھی یہ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے غریب ہوں کوئی چیز نہیں ہے جو میفیدیہ میں تو سارکار نے فرانا ہے اچھا اے عباس جنگ پہ آنے سے پہلے جب تم مکہ میں تھے اپنے گھر میں تھے اپنے گھر کے فلان کمرے میں تھے اس کمرے کے فلان کونے میں تھے اس وقت تمہارے پاس تمہاری بیوی تیوب میں فضل تیسرا کوئی نہیں تھا تیسرا کوئی نہیں تھا تو تم نے وہ مال وہ سونے کی انتیاں یا وہ مال اپنے گھر کے فلان کونے میں دفن کیا تھا اور وہ دفن کرتے ہوئے تم اپنی بیوی ام فضل سے کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے اس جنگ میں کچھ ہو گیا تو یہ مال جو ہے اگر میں اس جنگ میں مارا گیا تو یہ مال ملے دونوں بیٹوں کو دے دینا اے عباس وہ مال کہاں ہے اللہ 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 ان کے دل نے یہ پیسلہ کیا مال بعد میں والے کریم پہلے جان ان کے کچھ وہے کہا یا رسول اللہ واللہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت وہاں پر یا میں تھا یا میری بیوی ام فضل تھی سبحان اللہ یا وہاں پر میں تھا یا میری بیوی ام فضل تھی یا رسول اللہ اس وقت وہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا اس بات کا علم کسی تیسرے کو نہیں تھے یا رسول اللہ اگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کیونکہ عربی تھے پتا تھا کہ نبی ہوتا ہی وہاں جو غیب جانتا ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ یہ بھی جانتے ہیں تو میں آپ کے قدموں پر اپسی جہاں بھی چاہتا ہوں اور آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیتے ہیں وہ غیب کی خبریں دینے والے ابیب علیہ السلام یہی غزوہ بدر ہے غزوہ بدر سے ایک رات پہلے سرکار میدان جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں اپنے ایسا مباہر سے دائرے لگا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کل جب یہاں پر میدان جنگ سجے گا میدان جنگ میں جاتے ہیں وہ اصل میں وہاں پر جاتے ہیں وہ حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے ہیں میدان جنگ میں گئے نہیں مانتے ہیں کافر تو نہیں مانتے کسی کافر سے جا کے پوچھ لے کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا وہ بولے گا نہیں تھا پوچھ لنا جا کے میں اللہ اکبر کسی کو نہیں کہہ رہا جس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے لیکن میں اور باتیں کر رہا ہوں کسی کرسچن سے اگر آپ جا کے پوچھیں کسی اس سے جا کے پوچھیں تو وہ نہیں مانے گا میرا جملہ پھر سن لیجئے جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عقائد بعد میں آتے ہیں جس نے قلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے اس کے مسلمان ہونے پر کوئی شک نہیں ہے جی تو سرکار دائرے لگانا شروع ہو گئے اور سرکار نے فرمایا سمجھ گئے نا بات جس نے قلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اب باقیوں سے بھی جا کے پوچھ لیں تو وہ بھی نہیں مانیں گے ہم تو مانتے ہیں نا حمد اللہ میں خالتے جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ میں نے کہہ دیا تو سرکار نے دائرے لے لکھائے اور سرکار فرمایا نے کل جب میدان محشر سجے گا تو فلاں کافر یہاں پر فننار ہوگا فلاں کافر یہاں پر فننار ہوگا فلاں کافر یہاں پر فننار ہوگا میں نے یہ جو کہا وہ اس لیے کہا جب ان لوگوں نے یہ سنا تو ان لوگوں نے تو یہی کہنا ترک یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کیا پتا صبح کیا ہونے صحیح یہ جو دائرے لگا رہے ہیں ان کو کیا پتا کہ صبح کیا ہونے لیکن صحابہ کا تو صحابہ کا تھا عقیدہ حضور جانتے ہیں جانتے ہیں اور یاد رکھئے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان سے کسی کو اختلاف ہو تو وہ میرے پاس آئے میں ذمہت کیا ابھی بھی فون کالز کھلیں گی اور بعد میں بھی میں یہی ہوں میں یہی ہوں اور عدگاہ تشریف لائیں یہاں تشریف لائیں کسی بات پر میری اختلاف ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں پول میں سے کسی بات پر اختلاف ہے تو تشریف لائیے میں قرآن اور عدیس سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا میں تو عدیس بیان کر رہا ہوں صحابہ عدیس چیزی ہے سرکار نے دائرے لگانا شروع کر دیا کہ فلان کافر کل یہاں پر فننا رہوگا فلان کافر یہاں پر فننا رہوگا فلان کافر یہاں پر فننا رہوگا اگلے دن میدان جنگ صدا جنگ ہوئی اس کے بعد صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم فرماتے ہیں واللہی جدر جدر سرکار نے دائرہ لگایا تھا نہ اس سے ایک انچہ ادھر ادھر ہم نے اس اس کافر کو فننا رہا اللہ اکبر اللہ یہ تو تھا در والوں کا حقیدہ یہ تو تھا در والوں کا عقیدہ علم غیب کے بارے میں اب سنو گھر والوں کا عقیدہ صحابہ پاک اب علی بیت کا کیا بات کیا کہہ پہلے میں نے سنایا در والوں کا عقیدہ علم غیب کے معاملے میں اب سنو گھر والوں کا عقیدہ سرکار تشریف فرمائے شانوں کے ساتھ ہمارے بادشاہ ہمارے آقا مالک کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محل مبارک میں رونہ کفروز ہیں اور یاد رکھیے گا جھومپڑیاں ہوں گی کہیں اور لوگ ہمارے آقا کے محل کو جھومپڑی کہہ دیتے ہیں جھومپڑیاں ہوں گی لندن میں جھومپڑیاں ہوں گی امریکہ میں ہمارے آقا کے محل سے بہتر محل دنیا میں اللہ اللہ محل مبارک سے بہتر محل دنیا میں کوئی نہیں ہے تو سرکار علیہ وآلہ وسلم اپنے محل مبارک میں رونہ کفروز ہیں حضرت مائی صحابہ پاس آزر ہیں وہ مائی صحابہ کے صحابہ فرماتے ہیں نصف دین ہمیں مائی صحابہ سے پہلے ہیں سوال اللہ ہمارے تک جو نصف دین پہنچا وہ مائی صحابہ سے پہنچا مائی صحابہ رونہ کفروز ہیں حضرت مائی صحابہ سرکار سے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا کوئی ایسا غلام ہے رات کا وقت تھا سامنے تاروں سے آسمان بھراوا سبحان اللہ تاروں سے بھراوا آسمان تارے ہمارے آقا کی بارغا میں ہمارے آقا کی دہلیز پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے آقا کے محل کے اوپر ہمارے آقا سے محل سے اوپر ہمارے آقا کی دہلیز کے سامنے سبحان اللہ تارے کاسوں کی مانت نور کی بھیک لینے آگا کاسوں کی مانت پیالے سامنے نور کی بھیک لینے کے لیے ہمارے آقا کے محل کے بار حضرت مائی صحابہ نے آرس کی یا رسول اللہ آپ کا کوئی ایسا بھی غلام ہے جس کے آمال ان تاروں سے بڑھ کے ہوں سب مانتے ہیں ان حدیث کو جتنی حدیث میں نے ابھی تک پڑھی جو آپ فرماتے ہیں جو علم غیب پہ انگلی اٹھاتے ہیں وہ اس قرآن کی آیت کو بھی مانتے ہیں اور ان حدیثوں کو بھی مانتے ہیں بس میں دس منٹ میں اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا تو انہوں نے عرض کی مائی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ کا کوئی ایسا بھی غلام ہے جس کے آمال ان تاروں سے بڑھ کے ہوں سرکار نے فرمایا اب عقیدہ دیکھیں مائی صحابہ کا مائی صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ آسمان پہ کتنے تارے ہیں اور مائی صحابہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس غلام کے پاس کتنی نیکیہ ہیں کس غلام نے تحجت کے وقت اکیلے میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان کیا عمل کیا حضور یہ بھی جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عقیدہ ہے مائی صحابہ کا سرکار نے فرمایا ہاں میرا غلام عمر اس کی نیکیہ انتاروں سے بڑھ کے کیا کہنے کیا کہنے یہ تو ہوا یا ایوہن نبی سبحان اللہ یا ایوہن نبی اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام پھر اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہد ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبوض فرمایا شاہد یعنی گواہ بنا کر مبوض فرمایا اب گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے گواہ ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے الہضور ما المشاہداتی کہ گواہ جو ہے وہ جس کی گواہی دے رہے جس کی گواہی دے رہے جب کی گواہی دے رہے جدر کی گواہی دے رہے جدر کی گواہی دے رہے اُدھر حاضر بھی ہو مال مشاہداتی نیرہ حاضر نہ ہو نیرہ حاضر ہی نہ ہو صرف بلکہ مشادہ بھی کرے سبحان اللہ بے شک اب سوال پیدا ہوتا ہے انہا ارسلنا کا شاہد ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا لیکن کس پہ شاہد بنا کر بھیجا کس پہ شاہد بنا کر بھیجا تو یہاں مفسرین اکرام لکھتے ہیں ربی کریم نے یہ نہیں فرمایا صرف اس کے لیے بنایا صرف اس کے لیے بنایا صرف یہ نہیں بتایا کوئی تخصیص نہیں کی ایوہا نبی ایوہا نبی ایوہا نبی بنا کر بھیجا اور ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا پھر جس کو وہ شاہد بنا رہے ہیں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ سرکار کو ایک تو ربی کریم نے اپنی وحدانیت پر گواہ بنا کر مبوستہ شاہدن لانا شاہدن لانا اپنی وحدانیت پر گواہ بنا کر بھیجا گواہی تو ہر کو ہی دیتا ہے یہ گواہی دیئے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا ہر نبی تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی تشریف لائے ہیں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ہر نبی سے سوال ہوا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہا دیکھا جس کی طرف بلا رہے ہو اس کو دیکھ بھی رکھا ہے یہ نکتے ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ یہ نوٹ کریں ہر نبی تشریف لائے ہیں فرمایا لا الہ الا اللہ پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا کہا نہیں وہی آئی تھی پھر ایک نبی تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے دیکھا نے کہا نہیں فرشتہ آیا تھا پھر ایک نبی تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ہر نبی سے پوچھا گیا دیکھا لیکن یہ جو میں نے کہا رسول اللہ تشریف لائے اور پوچھا دیکھا یہ میں نے کہا آج اگر کوئی عالم تصور میں پوچھنا چاہے کہ جس کی طرف سرکار نے بلایا کیا اس کو دیکھا تو اس کے لئے سرکار نے جواب انعید فرمایا کہ ہاں دیکھا بھی ہے اور بڑے حسین انداز میں دیکھا ہے لیکن والدہ مفسرین اقلام رکھتے ہیں کہ ہر نبی تشریف لائے جب انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھ رکھا ہے لیکن والدہ ہی مفسرین اقلام لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا فرمایا لا الہ الا اللہ تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے آقا سے پوچھے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے یا میں اس کو یوں کہوں قبلہ شاہ صاحب قبلہ نور صاحب یا میں اس کو یوں کہوں کہ کسی کو یہ ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ رسول اللہ سے پوچھے کہ کیا اس کو دیکھ رکھا ہے رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد ہر کسی لے یہ کہا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ حضرت امام راضی ایک سو ایک دلائے لکھے رب کے ایک حولے پر ایک سو ایک دلی نے ایک قطفی کی ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ اے راضی کسی مرشد کو نہیں پکڑا کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ لی دیا کسی مرشد کا وہے لگی ہے ابھی تک چل کوئی مرشد پکڑتے ہیں نکلے اپنے گھر سے اس وقت شورا تھا شورا تھا حضرت نجم الدین کو رحمت اللہ علیہ کا آپ کی بارغاہ میں حضر ہوتے ہیں آپ کو ارز کرتے ہیں یا حضرت بیعت فرمائیے آپ نے فرائے راضی پہلے یہ جو فلسفہ یہ تیج جمائنی ہے ان سے نکل پھر میرے پاس آئی بیعت ہونے کریے پھر میں تجھے بیعت کروں گا اور وہ کیا فرمانا چاہتے تھے آگے دیکھئے گا راضی وہاں سے نکلتے ہیں ایک کیسان سے ٹاکرا ہوتا ہے انہوں نے اس کیسان کو پکڑا کہتے ہیں کیا مذہب ہے تیرا اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں انہیں نے کہا اگر مسلمان ہیں تو تیرا ایمان ہوگا کہ وہ ایک ہے بکا الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ وہ ایک ہے تو انہیں فرمایا بتا پھر تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ ایک ہے انہوں نے ایک سو ایک دلائلی کٹھے کار رکھے تھے ایک سو ایک دلائلی کٹھے کار رکھے تھے میں بتا رہا ہوں کہ شیطان کہاں سے بھاگتا ہے آخر میں یہ بتاؤں گا تو اس کیسان نے کہا ہے حضرت راضی کو کہ حضرت آپ کا چرہ تو بہت خوبصورت ہے پر آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا حضرت جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ وہ ایک ہے تو مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے واقع تھا وہ مہاں سے نکلے ایک دفعہ لوگ اختلاف کرتے ہیں رسول اللہ کے علم غیب پہ حضرت نجو دین کو بھلا آپ وضو فرما رہے ہیں ایک غلام وضو کرا رہے ہیں اور آپ وضو فرماتے ہوئے صرف غلام ہے اور وہ ہے ہمارے آقا کے تو غلام بھی علم غیب رکھتے ہیں وضو فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہہ دے وہ جو تجھے کہہ سان نے کہا تھا پھر فرماتے ہیں کہہ وہ جو تجھے کہہ سان نے کہا تھا پھر آپ جلال میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کیوں نہیں کہتا وہ جو تجھے کہہ سان نے کہا تھا وہ مرید کہتا ہے حضوری آئے تھے تسی ہو یا میں مجھے بھی تھوڑی تھوڑی پنجابی آتی ہے تو میں کبھی کبھی اس کے پال پڑھ لیتا تھوڑی تھوڑی آتی ہے پوری نہیں آتی تھوڑی تھوڑی آتی ہے پنجابی کا بھی اپنا بازہ ہے بالکل وہ اپنا اندازہ ہے اولیاء کی زبان ہے تو آپ نے فرمایا کہہ وہ جو تجھے کہہ سان نے کہا تھا غلام نیارس کی مرید نے حضور یہاں یا آپ ہیں یا میں ہوں تیسرا بندہ کوئی نہیں آپ کس سے فرما رہے ہیں کہ کہہ وہ جو تجھے کہہ سان نے کہا تھا میں موضوع کی طرف پلٹوں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں گفتگو ختم تو آپ نے فرمایا کہہ وہ جو تجھے کہہ سان نے کہا تھا تو مرید نیارس کی حضور یا آپ ہیں یا میں ہوں آپ کس کو فرما رہے ہیں کہہ وہ جو تجھے کہہ سان نے فرمایا آپ نے فرما رہے ہیں افسوس آج رازی کا وقت آخر آن پہنچا اور جب وقت آخر آیا تو وہاں سے شیطان بھی آ گیا اور شیطان نے رازی سے مقابلہ مناظرہ شروع کر دیا مناظرہ مناظرہ شروع کر دیا توحید کے اوپر توحید پہ رازی ایک دلیل دے شیطان رہی ادودہ رد کر دیا کیا کہنے سے پھر رازی دوسری دلیل دے مناظرہ آپ رازی پریشان ہو رہے ہیں رازی کے دلائل ختم ہونے والے اگو شیطان کھلتا ہے مناظرہ کر رہے ہیں اب رازی پریشان ہوئے تو مرشد تو پریشانی کے وقت میں دستگیری ہو مرشد کیسے ہی اس کو ہے مرشد کہتے ہی اس کو ہے جو مرید سے مدد نہ مانگے بلکہ مشکل وقت میں کہیں بھی ہو کسی حالت میں بھی ہو مرید کی دستگیری کم ہے کبھی انشاءاللہ ابھی میں کچھ دن ہوئی یہاں پر میں آپ سے ارز کروں گا کہ اسی دورے میں ایک ہم پرگرم کریں گے بلکل طریقت کے اوپر اور تصوف کے اوپر انشاءاللہ انشاءاللہ اسی دورے میں ہم ایک انشاءاللہ یہاں پرگرم کریں گے تصوف کے اوپر مرشد کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہی پوری کرلوں تو وقت ساتھ دے تو بہت بڑی بات ہے جی جی آپ نے فرمایا کہ رازی کے وقت آخر آن پہنچا اور رازی پریشان ہو گئے ان کے دلائل جو ہیں وہ ختم ہو جا رہے ہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ رازی کیا وہ جو تجھے کیسان نے کہا یہاں تک کہ رازی کے آخری وقت ہے اور رازی کے زبان سے دلیل نکلتی ہے کہ میں اس کو اس لیے ایک مانتا ہوں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک ہے رسول اللہ کا نام آیا اور شیطان کا وہاں سے رسول اللہ کا نام آیا اور شیطان اوری نسگیں بھاگ گیا تو میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی نے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ اس کو دیکھ رکھا ہے ہر کسی کے دل نے زبان حال میں یہی کہا ہوگا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے تو میں نے کہا کہ سرکار کو رب کریم نے اپنی وحدانیت پر گواہ بنا کر بھی جا گیا ہر نبی تو شیف لائے سب کو وئی الہام اس طرح لیکن سرکار وحد سرکار کو یہ اعزاد آسل ہے کہ سرکار رب کریم کی وحدانیت پر گواہ ہے کہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے رب کریم کو دیکھا بھی آ اور بڑے حسین انداز میں دیکھا تو پھر مفسرین ایک رہا ایک تو یہ ہوا انہا رسول اللہ کو شاہدہ کہ رب کریم کی وحدانیت پر گاہ ہے اور پھر اگر میں ایک جملے کے لیے لوٹوں علم غیب کے اوپر ایک جملے کے لیے واپس آؤں علم غیب کے موضوع اس دنیا کا سب سے بڑا غیب کیا ہے کسی سے پوچھیں گے کہ سب سے بڑا غیب کیا ہے تو وہ رہے گا تو جب سب سے بڑا غیب ہی سرکار ملاقات کر کے دیکھ کے آ رہے ہیں اس سے بڑھ کے بھی کوئی غیب ہے یہ ہمارا آپ کے لیے کوسٹن مارک رہا پھر مفسرین ایک رام لکھتے ہیں کہ رب کریم نے سرکار کو ہر اس اس پر گواہ بنایا ہر اس اس پر شاہد بنایا جس جس کی طرف آپ کو بھیجا سبحان اللہ ہر اس اس کے اوپر گواہ بنایا جس جس کی طرف آپ کو بھیجا اب کس کس کی طرف بھیجا کوئی نبی تشریف لائے ایک شخص کے نبی بڑی زمداری سے بات کرو کئی انبیاء ایسے ہیں صرف ایک شخص کچھ نبی ایک گاؤں کے نبی کچھ نبی سب شانوں والے ہیں سب شانوں والے ہیں سب شانوں والے ہیں سب شانوں والے ہیں سب کے اوپر پوری دنیا کا رقبہ قربان بڑی شانوں والے ہیں لیکن کوئی نبی ایک گاؤں کا نبی کوئی نبی ایک قوم کا نبی کوئی نبی ایک شہر کا نبی کوئی نبی ایک ملک کا نبی کوئی نبی ایک عالم کا نبی کوئی نبی ایک عالم کا نبی یہ صرف ایک قوم کے نبی نہیں ہے یہ صرف ایک شہر کے نبی نہیں ہے یہ صرف ایک زبان کے نبی نہیں ہے یہ صرف ایک نسل کے نبی نہیں ہے یہ صرف ایک عالم کے نبی نہیں ہے ترکار پر ماتا ہے میں وہ ہوں جس کو ساری خلق کا رسول بنا کر بھیجا گیا تو ساری خلق کا رسول بنا کر بھیجا گیا تو ساری خلق پر گواہ بنا کر بھیجا گیا سارے عالمین پر گواہ بنا کر بیجا گیا آنے والے بھی اور جو بیٹ گئے ان بھی سارے زمانوں پر گواہ بنا کر بیجا گیا تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو تو ہمارے آقا ہر زمانے میں حاضر ہے ہر مقام پر آپ کے سرکاہ کرماتے ہیں میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم اپنے ہاتھیلی کو دیکھتے ہیں ہر جگہ پر جس ذرے کا وہ رب ہے اس ذرے پر آپ شاہد ہیں جس ذرے کا وہ رب ہے اس ذرے پر آپ شاہد ہیں اور شاہد کے لیے یہ ضروری ہے الحضور معلم شہد ہر جگہ پر اگر شاہد ہیں ہر جگہ پر گواہ ہے تو گواہ کے لیے یہ ضروری ہے پھر جدر جدر شاہد ہے ادھر حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو تو اس سے ثابت ہوا الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کہ سے ثابت ہے کہ ہمارے آقا غیب کی خبریں دینے والے ہیں اور ہمارے آقا حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں فریاد امتی جو کرے حال اظہر میں ممکن نہیں کہ قیر بشر کو خبر نہ ہو بس چار منٹ میں اپنی گفتگو کو اس میں سمیٹ لیتا ہوں کہ یہ تو وہ تھا نا جو سرکار نے وہاں جا کے دیکھا ایک دفعہ سرکار اپنے محل مبارک میں رونا کفروز ہیں دعا فرما رہے ہیں دعا فرماتے ہوئے تبسم فرمایا پھر دعا جاری فرما دی حضرت علی پاس آزر ہے حضرت علی نے ارس کی یا رسول اللہ یہ آج کیا ماجرہ تھا آج آپ نے دعا کے دوران تبسم فرمایا پھر آپ نے دعا جاری فرما دی سرکار نے فرمایا کہ اے علی جب میں دعا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا رب اپنی شان قدرت کے ساتھ میری طرف دیکھ کے تبسم فرما رہا ہے میں نے اپنے رب کی سنت کو ادھا کرتے ہوئے تبسم فرمایا بیٹھے گھار میں ہے مشاہدہ کیا کیا کر رہے ہیں دعا کرتے ہوئے حدیث ہے ثابت متفکن علیہ حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ رب کریم اپنی شان قدرت کے ساتھ یہ ذہن میں رکھی گا شان قدرت کے ساتھ میری طرف دیکھ کے تبسم فرما رہا تھا تو پھر علم غیب طرف ایک جملے کے لیے لوٹتے ہیں جو دعا کرتے کرتے رب کریم کو دیکھ سکتے ہیں اس کی شان قدرت کو دیکھ سکتے ہیں جو دعا کرتے کرتے رب کریم کی شان قدرت سے اس کا تبسم فرمانا دیکھ سکتے ہیں ان سے اور کیا چیز پرشید ہے جو دعا کرتے کرتے جو دعا کرتے کرتے خطیب الرحوان شان قدرت کے ساتھ رب کریم کو تبسم فرماتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی دعا کرے گمت خضرہ کی طرف مو کر کے ان کا غلاب اس کا دل کا حضرت ہے جو حج پہ جا کے جلد کا ملائزہ کرتے ہوئے بلال کے قدموں کی بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کے قدموں کی آٹھ سن سکتے ہیں وہ گمبد خضرہ میں بیٹھ کے امہ ٹی وی کے سٹوڈیو سے رسول اللہ شیخ طریقہ جنگ ہو رہی ہے شکست ہو رہی ہے ارے کیا بڑے دعوے کرنے والوں کیا یہ بہت دعویٰ کر لوگے کہ خالد بن ولید سے بڑھ کے توحید جانتے ہیں اللہ اللہ اسی کی ذات ہے کرم پرمالے والی اسی کی ذات ہے عطا پرمالے والی اسی کی ذات ہے لیکن اللہ موتی والا قاسم پھر کبھی اس پہ بھی تفسرہ کریں گے انشاءاللہ لیکن ان کو پتا تھا کہ بانٹرے والی رسول اللہ کی ذات ہے جانی چھوڑی کامی ابھی چاہیے تھی علچہ مقام پڑ گئے گمبے دے خدرہ کی طرف مو کرتے ہیں اور گمبے دے خدرہ کی طرف مو کر کے کہتے ہیں یا محمد و یا رسول اللہ یا محمد و یا رسول اللہ یا محمد و یا رسول اللہ ثابت ہوا کہ خالد بن ولید کا عقیدہ تھا کہ جدر سے بکارو جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں اور وہ بھی ایک محبت والا بات ہے لیکن یاد رکھنا یہ محبت کی بات ضرور کی ہے مولالا جامی نے ہم لوگ مولالا جامی کی پیروں کی خات بھی بن جائیں تو ہمارے لیے بہت بڑھ کے عزاز ہوگا بہت بڑھ کے عزاز ہوگا لیکن آپ کا یہ فرمانا جو تھا یہ محبتاں تھا کہ نصیمہ جانبے بتا گزرکل ورلہ مولالا جامی کو نصیمہ جانبے احتیاج نہیں تھی وہ تو یہ کہتے تھے دوبانے حال میں کہ کرو کیوں تجھ سے التجا سرکار سنتے ہیں وہاں کو کیوں کہیں بھئی یہ کون ہوتی ہے یہ تو کبھی یہاں جاتی ہے کبھی وہاں جاتی ہے یہ تو کبھی یہاں جاتی ہے کبھی وہاں جاتی ہے پھر وہاں جاتی ہے پھر وہاں جاتی ہے سرکار سنتے ہیں تو اپنا کام کر بات ہے سبا سرکار سنتے ہیں ہاں تو خالد بن ولی دونچہ مقام پر جاتے ہیں گمبہ دی خضرہ کی طرف مو کرتے ہیں مدینہ پاک کی طرف مو کرتے ہیں اور اس وقت جیسے انداز میں سرکار مدینہ پاک میں رونک افروز ہیں اسی انداز میں سرکار اس وقت مدینہ پاک میں رونک افروز تھے اور جب مو کر کے انہوں نے امد خضرہ کی طرف کہا یا محمد ہو یا رسول اللہ لمحوں میں کامیابین مسلمانوں کے قدم چومیں پھر سوالیہ نشان رکھ کے اپنے گفتگو کو سمیٹھ دیتا ہوں کہ جو میدان جنگ سے حضرت خالد بن ولید کی پکار سن سکتے ہیں وہ کائنات کے کسی کونے سے بھی کائنات کے کسی کونے سے بھی اپنے غلاموں کی صدا کیوں نہیں سن سکتا ہے سنتے بھی ہیں دستگیری بھی فرماتے ہیں کرم بھی فرماتے ہیں اور کرم فرماتے ہی آپ ہیں آخر میں بس ادگاہ کا پیغام جو ہم لے کے ہر جگہ جاتے ہیں ابھی انشاءاللہ یہاں پر دورے پہ ہیں یہیں پر یورپ بھی جانا ہے آج اکٹوبر تک انشاءاللہ ہم یہیں ہیں آج اکٹوبر کو یہاں سے انشاءاللہ امریکہ کے لیے روانگی ہے امریکہ کا دور ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدر بھی جائیں جہاں بھی ہوں ادگاہ میں ہو یا جہاں بھی ہوں آپ حضرت فرما رہتے ہیں یہ تو آپ کی محبت لیکن ہم تو سرکار کے نوکری کرتے ہیں بس دعا فرمائیں کہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ کوئی ایک لمحہ قبول ہو جائے اور سرکار کا بھی فرما دینا کہ جاؤ تمہیں نوکری میں قبول کیا ہم تو کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے نوکر ہیں کوئی وقت ایسا آئے کہ سرکار بھی فرمایا کہ ہاں تمہم کو قبول ہے تو جدر جائیں یہ پیغام ہوتا ہے کہ جس طرح خالد بن ولید نے جب جنگ میں مشکل وقت آیا سب کچھ چھوڑا اور گمہ دے خضرہ کی طرف موں کر کے کہا یا رسول اللہ خدارہ نہ بھٹکو نہ بھٹکو کسی جگہ نہ جاؤ کسی جگہ تکلیف نہ کرو در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینہ پاک چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو ہم بھی دیکھیں زیرا سامنے لائیے ارے کون دیتا ہے دینے کو مجھ آئیے آلہ حضرت نے بھی حضرت کمال نہیں کر دی کوئی کہتا ہے دینے کو ہاتھ چاہیے کوئی کہتا ہے دینے کو خزانہ چاہیے کوئی کہتا ہے دینے کو یہ چاہیے دینے کو وہ چاہیے آلہ حضرت فرماتے ہیں دینے کو مجھ آئیے دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی اور یہ مصرہ سمجھ لو سب سے اولہ ہو آلہ ہمارے نبی سمجھا بھی کرو نا سب سے اولہ کا مطلب ہے نبی اولہ بالمومنین آنکھ اولہ یعنی سب سے قریب اور سب سے آلہ کیا بات ہے سب سے قریب بھی ہے اور سب سے آلہ بھی ہے ہمارے نبی جو جب کوئی مسئلہ آئے گبت خضرہ کی طرف مو کر کر سدا دو کرم ہوگا سرکار جھولیاں بھر دیں گے کوئی کمی نہیں رہے گی بس اپنے آقا کے وفادار رہیے اپنے آقا کے ہو کے رہیے اور اپنے آقا کے نمک علال رہیے اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ کے سامنے آپ کے آقا کے علم غیب پر اختلاف کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہوں ماشاءاللہ